ہلو اور بیلکم گائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں ریاکٹ کرنے والا ہوں عمران خان کی جان بچانے والے کا انٹریو دیکھیں گے ہم اس کے اندر تو وہ کیا کہتے ہیں عمران خان سے وہ ملے بھی تھے ان کو ملائے بھی تھا عمران خان نے ملنے تو ان کی کیا بات چیت ہوئی کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ان کا ایک انٹریو ہے لیٹسٹ تو وہ دیکھتے ہیں باقی بات ہم بار میں کریں گے بندے نے جان بچائی ہے عمران خان کی جان پر کھیلا ہے وہ خود بھی تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیٹسٹارٹ دی ویڈیو ناو اسلام علیکم جی سید احمد علی جاز آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان چنل آج میں ایک مرد مجاہد کے پاس کھڑا ہوں یہ میرے لئے بھی بڑی فہر کی بات ہے کیونکہ میری آپ کی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بچایا ہے کیونکہ انہوں نے عمران خان کو بچایا ہے پاکستان کے امن کو پاکستان کی خوشحالی کو پاکستانی بلکہ دنیا اور امت مسلمہ کے مقبول ترین لیڈر عمران احمد خان نیازی صاحب کو بچایا ہے فخر پاکستان فخر وزیر آباد ابتسام صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تو آج ان سے پوچھیں گے کہ ابتسام صاحب کی ڈیلی روٹین اس جو انہوں نے ایک مرد مجاہد میں نے کہا قومی ہیرو یہ بنے اس سے پہلے یہ زندگی کیسے گزار رہے تھے اس کے علاوہ ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد اتنے دن کہاں پہ گزارے اور مختلف اور بھی کوئیسن کریں گے اور ان کا جو مستقبل ہے آنے والا کیونکہ اس وقت خان صاحب نے ان کو خود ہی کہا ہے کہ ہم بڑی آفر دینے جا رہے ہیں تو اس سارے پاملوں کے ڈسکس کرتے ہیں اسلام علیکم جی ملیکم ابتسام بھائی سب سے پہلے آپ اپنی ڈیلی لائف کے متعلق کے اس ہیرو بننے سے پہلے ابھی تو بالکل آپ اور سیز جو ہیں ستر لاکھ ستی لاکھ وہ تو چاہتے ہیں کہ بس جب سے سام بھائی ان کے ساتھ بس ہم خات ملا علیہ السلام کا لکھیا فیلہ علیہ السلام ہی ہے تو کام میں اون لین کرتا تھا کرتا ہوں ابھی بھی تو اس دن بھی میں کام پہ ہی تھا کیبل کا بھی کام ہے اپنا تو بائی پاس کی طرف ہم کام ہی کر رہے تھے تو ہان صاحب آگے اس کے ساتھ ساتھ میں نے چلنا شروع کر دیا تھا اس دن کام پہ ہی تھا میں تو میں نے کہا چلیں اب ہان صاحب آگے ہیں ہان صاحب کے ساتھ چلتے ہیں تو میں بڑی دور سے ہان صاحب کو اشارہ بھی کرتا تھا کام پہ تھے جگر پہ کھڑا ہو گیا باتا کنٹینر چلتا تھا تو میں ساتھ ساتھ ہی تھا تو ایڈ سپار جب انہوں نے بریک لے گئی تھی تو میں ادھر ایک کھڑا ہو گیا باتا تو اس کے بعد جو کو آگا آپ نے دیکھا تو ہوگا تو اسی اون ڈیوٹی ہی ہوا تھا میری کام پہ تھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس موزم جو شہید ہوئے تو اتنی خان صاحب کی محبت کہ آپ نے بالکل جان کی پرواہ کیے بغیر اس کو جبتا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا یہ میرے آٹھ دس دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہوتا نا وہ ساری مائی کے لال تھے ٹھیک ہے اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر اوہدان آہاستہ جو اپنی جیسے پلاننگ کر کے آیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ نے ایسے میرے انٹرویو لے رہا ہونا تھا رہانہ جنگی لے گئی ہو نہیں تھی لڑکی مر جانا تھا جو مائی تھی انہوں نے رو رہا ہوں کہ مر جانا تھا تو بہتر یہ ہی تھا کہ نہ یہ سوچا تھا نہ میں نے بات کا ذہن میں آیا تھا اگر سوچنے بھی لگ پڑتا تو شاید مجھے کسمہ ساتھ نہ دیتی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو ہے جو مرضی ہو پوری دنیا چاہے مارنے والی ہو بچانے والا تو یہ کیا ہوتا ہے اللہ پاک کی رضا تھی مالک بچائے تو تو وہ جو موظم شہید ہوا ہے مجھے بڑا افسوس ہے اس کا لیکن میری حاضر دماغ کی اتنی کام نہیں تھی کی تو میرا صرف یہ ہی ایم تھا کہ میں اس کا ایم ہان صاحب سے ہر کھال ہوں تو رہی بات موظم کی اگر مجھے پتا ہوتا ہے یہ سیدھا سے یہ آگیا ہے مطلب پسٹل کے سامنے سے میں نے اس کا ہاتھ اوپر سے نیچے نہیں تھانے دینا میں نے کہا اوپر سے ہالی گالے پسٹل لیکن اس کی آئی بھی تھی اللہ پاک کا یہ بڑا کرم ہے ہان صاحب انسانیت کا تو پتا چلتا ہے ہان صاحب نے اس کے بچوں کے سارے پہ ہاتھ رکھ دیا کفالت لے لیا ساری تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کو پرشانی نہیں ہوگی لیکن باپ کی تو لگ ہی اس کے علاوہ نہیں ہوگی میرا پسٹل یہ ہے کہ اس وقت کچھ سوشل میڈیا یہ ایک پرپو گھنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو نوید ہے وہ اصل ملزم نہیں ہے مجرم نہیں ہے تو آپ نے تو بلکل کو پکڑا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا سب کو جو پرپو گھنڈا چل رہا ہے پرپو گھنڈے کی جہاں تک بات آتی ہے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بے بھی وہ تو اس بات کونڈرسٹینٹ کرتے ہیں جس کو میں نے پکڑا ہے وہی لڑکا تصویر میں ہے سادہ سی بات ہے ویڈیو میں سے آپ نے سکرین شارٹ لیا ہے وہ بھی دن میں تو رات کی اس کی پراپر لائٹ چینج کر کے فوٹو لگا لی جا رہی ہے پراپر جب فوٹو لی ہے تو فوٹو اپلیڈ ہوئی ہے جو اس میں سے پہلے میں سے سکرین شارٹ تھا وہ سکرین شارٹ اپلو ایر ریفلیکشن کا فرق تو پڑ جاتا ہے نا تو جو نون لکھ والے ہیں وہ تو ماننے گی نہیں کہ یہ ہو تھا وہ ہو تھا وہ ہو تھا جیسے آپ کو بھی بتا ہے وہ ارشت شریف کو بھی مر کے پتانا پڑا شہید ہو کے پانا پڑا کے میرے جان کو حطرہ تھا ہانس آپ نے بھی زہم دکھائی ہے کہ گولیاں اس نہیں لگی تھی تو یہ تو ہمارا علمی ہے ہمارا ویڈیو دکھائی ہے کیا کہہ سکتے ہیں اچھا جو شوٹر ہے کہا جا رہا ہے کہ جو شوٹر ہے وہ دو تھے یعنی کہ ایک سے زیادہ تھا تو آپ تو وہاں پہ موجود تھے کیا کہیں گے میں نے نا اس نوید کا ویڈیو بیان دیکھا تھا ایک دن بعد ٹھیک ہے وہ تو مجھے پہلے دن دی میں شوکت حان صاحب کے ساتھ ہی تھا تو دیکھا تھا کہ تین گولیاں لگی ہیں اور دوسری ٹانگ میں اس کا اوپر سے ماسی بہت زخمی ہوئے تو تین گولیاں سیدھی حان صاحب گولا دیں چار ٹھیک ہے اور تیرہ بندے جو جنون زخمی ہوئے ہیں وہ کرٹینر کے اوپر ہوئے ہیں ایک موزم بے چارہ شہید ہو گیا اور اس کے بعد پتا چلا ہے ادھر جو پاک پاسہ علاقہ ادھر بھی کسی بندے کو فائل لگا ہوئے تو یہ جنون سی بات ہے کہ زہاری بات ہے گولی نے تو نہیں جاگر صاحب کو بندے دو تین ہی تھے لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ ایک ہی تھا اس کا بعد میں پتا چلا تھا کہ نام بھی نمید ہے اس جگہ پر ایک ہوگا اچھا آپ خان صاحب سے اپنے ملاقات کی تو اس ملاقات کے وقت کیا آپ کے جذبات تھے میں نے نا سب سے پہلے آپ نے نا آپ کو کہا کہ جا جا کر کتنا کر سکتا ہے ہان صاحب کو لیکن وہ مجھے کہتے ہیں نا کہ تو بڑا دلیر ہے میں بڑا دلیر ہوں پاکستان کہہ رہے ہیں لیکن میں نے ہان صاحب کو جب دیکھا تھا نا میں نمک بھی نہیں ماتے ہیں میں کہتا ہوں اگر جگرہ دلیری یہ ہو تو ہان جیسی ہونی تو نہ ہو کس ایمان ہے اپنے بیٹے کے لئے کچھ مانگنا ہے نا ایمان کے علاوہ وہ دلیری مانگے ہان جیسی میں دیکھتا ہوں کیسے پاکستان اوپر نہیں جاتا کیسے پوری دنیا ہمیں جانتی نہیں ابھی تو ہم پہچاند کروانی پڑتی ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں دیکھتے ہیں کیسے مسلمان کا نام جیسے میں نبی پاک جیسے میں صحابہ نے روشن کیا تھا کیسے نہیں روشن ہوتا دلیری ہان جیسی مانگے ایمان ہمارے صحابہ جیسا نبی جیسا اس کے بعد بتائیں کہ آپ اتنے دل رہے ہیں ان کے ساتھ تو کن کن کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں ابھی تو پتا چلا کہ آپ کو کوئی بڑا عہدہ بھی دینے جا رہے ہیں تو رکھیں گے کہ اسی میں رہیں گے یا باہر کا کوئی ایسا ہان صاحب خود دیں گے تو رکھ لیں گے اب ان کے آگے نا تو نہیں کرنی تو میں ادھر رہا ہوں تو تقریبا تقریبا ساری قیادت کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے جو صدر الوی صاحب ہے بس ان سے نہیں ہوئی انہوں نے فون پر کہہ دیا تھا کہ آپ کو انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی تمغیش اجاہ دیں گے اور تو بہت بہادری والا بہت تیس تیس چاریس ساری سار لوگوں کو ہو جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے ان کو نہیں ملتا قسمت کی بات ہوگی اگر مل جائے تو انشاءاللہ ابھی کتنے ایک اماؤنٹ آپ کے پاس کٹھی ہوگی ہوگی یہ ایک میرا کوئسٹن ہے جو میرا پرسنل کوئسٹن ہے تو یہ تو میں ڈیفنیلی پوچھیں اماؤنٹ ایسا اگر آپ بہادری کا انعام جس کو بولتے ہیں سب سے پہلے تو بہادری کا جو انعام ہوتا ہے نا جو ہان صاحب کی نظر میں جو میری نظر میں ہے نا وہ جو ہان صاحب نے میری بہادری کو اپریشیٹ کیا تھا ایسے یہ کہاں مجھے تو ایک الوی صاحب نے اور اس کے بعد الحمدللہ ہان صاحب نے جو انانس کیا تھا تو ہان صاحب کی سوشل میڈیا نے تقریباً وہ چالیس پچاس لاکھ مان گیا تو یہ شلٹ ہے آپ کی ٹھیک ہے ڈیفینلی وہ تو ہان صاحب کسی کو بھی گار دے تو وہ جو ملنے جاتا تھا تو اس کی اتنی قیمت لگی تو آپ تو ایک قومی لیڈر میں تو لیڈر ہی کہوں گا آپ کو اور سار کا بھی خطاب میں دھوں گا آپ کو تو اسی کو قیمت لگی قیمت لگوائی تو نہیں ہے لیکن نا جب میں افطار رہا ہوں نا آہان صاحب کے سکوارڈ کے ساتھ تو کتنی اتنی حاصل ایکٹیوٹیز ہوتی نہیں تھی تو میں نے ایک ای آر وی نیوز پہ ایڈ دیکھا تھا شوکت حانم کے لیے کہ ان کو عطیات کریں کراچی میں بان رہا ہے شوکت حانم تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اگر وہ جتنے کی بھی سیل ہوتی ہے بے شک لاکھ روپے سے جتنے بھی کروڑ کی سیل ہوتی ہے میں انشاءاللہ ہنڈر پرسینٹ شوکت حانم کو ڈونیٹ کروں گا اگر کوئی مطلب پتہ چال جائے کہ اس کی اصل قیمت کہاں لگے گی تو شوکت حانم کو ہی میں پیسے دوں گا اور اگر آپ سوچنے ہیں میں پرسنلی کے لیے سیل کروں گا وہ کوئی نہیں اوپر میں نے نام لکھوایا ہوئے پاکستانی ہیرو خان صاحب نے سپیشل لکھا تھا کہ میرے پر بورا وقت مطلب آئی جاتا ہے نا کہ انسان میں اسے چاہر کے بھی اپنی ذات کے لیے نہ سیل کروں جیزیں انشاءاللہ بروگرام بنانا تو وہ میں شوکت حانم کا نام لے کے اس کی دونیشن کروں گا ایسا ہے حانم بنی ہے خان صاحب کو چار گولیاں لگے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا حکیم رانہ سنا اللہ ابھی تو ویڈیو آگئی سیاست تو یہ روز چھوڑتے ہیں روز رات کو کہتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا ہم چھوڑ دیں گے روز اب میں کہا بولوں ان کا دین ایمان نہیں ایک کوئی زبان ایک نہیں ہے ہر دن کے بارے بات ہی نہ کرے رہنے دیں تو تین گولیاں لگیں تھیں پہلے دن میں کہہ رہا تھا کہ تین لگیں ہیں تین لگیں ہیں اب انہوں نے زہم بھی دکھا دی ہیں چار لگیں ہیں تو انہوں نے سیاست چھوڑ نہیں ہے تو چھوڑ دیں نہیں تو ویسے بھی دیکھ ہی رہے ہیں ویڈیو میں کہ سبتال میں پڑے ہوئے ہیں سب دعاوں گریبوں کی دعایں قبول ہی ہوں گی جب یہ جائیں گے دنیا سے کل ایک سکرپٹڈ آیا تو شاہانہ کو ایک مرتع گھوڑے کے اندر جان ڈالنے کی کوشش کی گئی شازیب خانزادہ صاحب نے جو کیا کیا کہیں گے یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ سکرپٹڈ نہیں ہے تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے سوال پوچھا ہے میں اب شازیب خانزادہ کی پرسنلی بات بتاتا ہوں مجھے نے فون آیا سب کیا ہے لیکن واحد یہ شازیب خانزادہ ایسا انکر ہے اس نے کیا کیا تھا کہ جو مرتع سے وقوع ہوئے سب نے پوچھا انہوں نے فون کر کے جناب ابتسام کیا لیا ٹھیک ہے بتایا کہ میں یہ یہ بات کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک انٹرویو دیا کہ آپ نے بتایا ایک لڑکے کو گولی لگی یا ٹانگ میں اس کا کیا حال چالے جبکہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیا یہ اس قدر جھوٹ اللہ باگر انگر عزت دے دی ہیں اگر آپ کو لوگ سن رہے ہیں آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا اور انشاءاللہ دینا پڑے گا تب اگلے جہاں میں اس عدالت میں کوئی معافی نہیں ہوگی میں جو لوگ سن رہے ہیں میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے ان کو سننا ہے اور ان کو سن کے فالو کرنا ہے تو آپ بھی غلط رستے پہ جا رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے اور رہی بات ہان صاحب کی آپ کو پتہ اگر ان کے جھوٹ کے پر روتے ہیں نا شاہدیب خان زادہ صاحب کے انہوں نے ایف سولہ سے بھی تیز ہونا تھا ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان کا پورا ترکے سے ونگ اور مریم نواز ایک بس ایک ہی چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو رستے سے ہٹا دے اور ہم کرپشن کے بیتاج بادشاہ بن جائے تو میرا خیال ہے جب تک آپ جیسے نوجوان ہے تو ایسا تو ممکن ہی ہو سکتا سب سے پہلے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ کی سمجھ سے کوئی باہر ہو جائے نا اگر وہ آپ کو میدان میں بھی شکست دے رہے ہیں آپ آپ کو ہر دنیا کے ہر فارمیٹ بھی شکست دے رہے ہیں نا اگر وہ آپ کی سمجھ ملی نا تو اس کو مروا دو انہوں نے یہ چبلوں والی حرکت کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اللہ اس کے ساتھ ہے نا تو اس سے لڑائی لینا چھوڑ دو تو آپ اپنی عزت نفس کو سنبھالو اپنی عزت کو سنبھالو اگر اللہ اس کے ساتھ اگر آپ اس سے لڑو گے آپ اللہ کی بنائیوی میں خلوق اللہ کی تقسیم سے لڑے ہو میں تو یہ بولوں گا تو لیکن انشاءاللہ مزید یہ ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی کیونکہ چھوٹی سی بات ہے تو انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا ان کو ٹھیک ہے میں نے ہان صاحب کو پرسنلی دیکھا ہے جانا ہے جتنا ہو سکتا ہے بچنا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی نونلک والا بھائی بھی سن رہا ہے تو اپنے ذہن سے گلت باتیں نکال کے آجے اس طرف ہی آجے تو بہتر ہے بس لاسٹ آپ سے نیا پاکستان چینل جو ہمارا ہے کوئی جمعہ کم از کم آپ کو جتنے اللہ نے ویوئرز دیں ہیں یا سپرائیبر دیں ہیں آپ کو اللہ نے نیک اور سچے دیں ہیں کم از کم جھوٹی پاپولارٹی نہیں ہے آپ نے بنائی جھوٹ بول کے بھی یا فیم بندہ کمائی لیتا ہے جیسے شاہدیب خان زیادہ سب نے کمائی ہوئی ہے یا جیوں نے یا دوسرے تیسرے چینل ہے سچ بول کے تھوڑا کمار ہیں الحمدلہ مجھے پروڑ ہے آپ کے اوپر یقین کریں پاکستان زندہ آپ شکریہ یا انفرمیشن ملی مجھے اس کے اندر کمران خان اس ٹائم پر حاصل ہوا تب ان کا کیا نظریہ تھا کیا کر رہے تھے ایک جو شہید ہوا جس کے بچوں کو انہوں نے بولایا عمران خان نے کہ میں پا لوں گا ان کو زندگی پر تو مطلب ان کا کرنا دھرنا جو بھی ہے پاڑنے والا تو خیر سب کو وہی ہے اوپر والا تو اس کا کرنا دھرنا جو بھی ہے خرچہ وانی جو بھی ہوتا ہے بچوں کا ایڈیوکیشن ہے سب کچھ وہ کریں گے عمران خان بہت سچائی کے ساتھ بتایا کہ میں جلوس میں خاص مطلب شامل ہوا اپنی مرضی سے لیکن کام پر گیا تھا کام پر گیا اس ایریا میں اور وہیں سے جلوس نکل رہا تھا اور وہاں سے شامل ہو گئے مطلب انہوں نے یہ نہیں پتایا یہ چھپایا نہیں کہ میں کام پر نہیں گیا تھا صرف جلوس میں گیا تھا میری اور بابا ہوگی مطلب ایک بندہ مطلب صحیح لگ رہا ہے آگے فیوچر میں جا کر ملے گی کچھ ان کو پند بھی ملے گا کچھ ریوارڈ بھی ملے گا جب پی ٹی آئی آ جائے گی تب ان کو ریوارڈ ملے گا وہ تم کا ایک کچھ جررت یا پھر حمد کر کے جو ہوتا ہے پاکستان وہ شاید کچھ ملے گا ان کو ریوارڈ ابھی بھی ان کو مل چکا ہے جگہ جگہ سے کچھ پیسے ملے ہیں الگ الگ جگہ سے عمران خان کی سائٹ سے بھی ملے ہوں گے تو بول رہا ہے چالیس پچاس لاک کے آس پاس اکھٹا ہوا ہے تو وہ گھڑی بھڑی کا کچھ سین چل رہا ہے کہ عمران خان نے لی ہے چرائی ہے کیا ہے وہ سین اگر آپ کو کچھ پتا ہو تو بتائیے گا کوئی ویڈیو ہو تو شیئر کریے گا اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ فیلال یہ انٹرویو بڑے مزیدار تھا اچھا تھا بہت انفرمیشن تھی اس کے اندر مزا ہے اس کو سنکر اچھا لگا سو کیا کہتے ہو اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتانا ہم ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا بائے بائے take care signing off